نمسکار میں دولت شرمہ اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں اس پی اے نیوز اس سمیں بھارت کے پردھان مندری نرین موڈی فرانس کے دورے پر ہیں اور اب اس کے اوپر پوری طریق سے رازنیتی سرو ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر یوروپ نے بھارت کے آنٹرک ماملے یعنی منیپور ہنسہ پر کئی سوال اٹھائے ہیں اور یہاں پر سرکار کو اس کا دوسری بتایا ہے کہ ہندو بہو سنکھیا کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر سرکار دوارہ جو ہے یہاں پر غلط فیمی کھڑی کری گئی ہے اور یہ منیپور ہنسہ ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں پچھلے دو سے دھائی منیوں سے منیپور میں ہنسہ فیلی ہوئی ہے دو سے مدائی آپس میں لڑ رہے ہیں جس میں دیکھا گیا کہ کئی لوگوں کی یہاں پر موت ہوتی ہے کئی آرمی فورسز بھی یہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کئی جوان سعید ہوتے ہیں اور دیکھا جائے تو لگاتار کئی لوگ اپنے گھر اس میں گوا چکے ہیں لوگ بستھاپن کر رہے ہیں اور اس بیچ کانگریس پارٹی کی طرف سے رازنیتی تیج ہو گئی ہے مانیپور ہنسہ پار نہ تو بھارت میں پردانوانتری کچھ بول رہے ہیں نہ ہی یوروپ میں جا کر وہ کچھ بول رہے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ راحل گاندی نے ٹویٹ کر کیا تنجھی ہاں پر پردانوانتری مودی پہ کسا کیونکہ یہ اب جو رازنیتک سرگرمی ہے وہ مانیپور ہنسہ پر اپتیج ہو چکی ہے آپ کو بتائیں گے دراصل پی ایم مودی کے فرانس دورے پر کٹاکش کرتے ہوئے پور کانگریس ادیقش راحل گاندی نے ٹویٹ کر کہا تھا مانیپور جھل گیا یوروپ سنسد میں بھارت کے انترک ماملے پر چرچہ کی گئی پی ایم نے اس پر ایک سبت نہیں کہا اس بیچ رافل نے انہیں فرانس میں بیسٹیل ڈے پریٹ کا ٹکٹ دلا دیا اور لگاتار یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر پردھان منتی نریند مودی مانیپور پر کیوں نہیں بول رہے اب تو یہاں پر دوسرے دیسوں نے بھی بھارت کے انترک ماملوں میں ہستہ چھیپ کرنا شروع کر دیا ہے اگر اس سے پہلے کسی انترک ماملے میں ہستہ چھیپ ہوتا تھا تو بھارت کہتی تھی ہماری بھارت کی بات ہے اور یہاں پر کہیں نہ کہیں بھارت کا اپمان کیا جار ہے لیکن اب جب مانیپور ہنسا پہ بات ہو رہی ہے تو پردھان منتی نریند مودی کا منتری منڈل اتنا چپ کیوں ہیں اور اس کے اوپر سمتری رانی بھی پلٹوار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لوگوں کی اور سے یا سویکیار کیے جانے کے بعد وہ اس بات سے ناراج ہے کہ رکشانو بندھن میں راج گھرانے کے دروازے پر نہیں پہنچ رہے پیاموڈی فرانس کے رازپتی ایمیل میکرو کے مطپڑ فرانس کے دو دیو سیاں ادھیکاری یادرہ پر گئے تھے فرانس کی یادرہ سمپن کر سنیوار کو ایک دوسری یادرہ کے لیے یوے ہی پہنچے ہیں تو لگاتار یہاں پر جو ہے دیکھا جارہا ہے رازدک پلٹوار ہو رہا ہے لیکن درسکو سوال ایک یہی اٹھتا ہے کہ آخر مانیپور ہنسا پر ابھی تک پردھان منتری نریند مودی کا بیان تو چھوڑی ایک چھوٹا سائٹ ٹوئٹ بھی نہیں آیا اور لگاتار یہی سوال کونگریس میں اٹھا رہی ہے اور جنتہ اٹھا رہی ہے کہ آخر مانیپور پر یہاں پر پردھان منتری چپ کیوں ہے اور تو یوروپی سانسد نے بھی جو ہے یہاں پر بڑے الزام سرکار پر لگائے ہیں آپ اس پورے معاملے میں کیا سوچتے ہیں کیا مانیپور ہنسا پر پردھان منتری کو بولنا چاہیے یا پھر اب اس پورے معاملے کی اور گہنجاج ہونی چاہیے کہ آخر یہ پوری ہنسا کیسے ہوئی کیسے بھڑکی اور جو بھی اس میں بہار آئے اس لگ پر کاروائی ہونی چاہیے اور بھی ایسی خبرے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایس پی ای نائن نیوز دھنیواز